اسلام علیکم دوستو کیا حال جلائیسا بھائی آپ نہ تو ریال کا ریٹ بتاتے ہیں نہ ہی آپ موسم کے حالات بتاتے ہیں اتنی بارشیں اور اتنی خبریں بھائی جاناں دیکھئے موسم کا تو آپ کے سامنے ہی ہے اور ریال ہاں انتے کی تسین کریے تو ریال دا پتہ لگے تو ریال کا ریٹ جو ہے سات سو بیس کے آگے پیچھے گھوم رہا ہے پچھلے کچھ ہفتوں سے ٹھیک ہے جی باقی واللہ والم آنے والے دنوں میں کیا ہوگا لیکن سات سو پلاسی رہنے کے چانسز ہیں ٹھیک ہے جی لوگ تو چاہتے ہیں کہ پچھلی طرح جو ہے چند میں نے کبھر جو ہے وہ آٹسو کے قریب قریب تھا یا ساڑھے سات سو کے قریب دو تین میں نے برحال اس کے اوپر لالچ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں ریال کا ریٹ زیادہ ملے ہمیں یہ امید کرنی چاہیے کہ ہمارے ملک کے حالات ٹھیک ہوں اور وہاں پر مہنگائی بھی کم ہو ٹھیک ہے جی کیونکہ ابھی جو حالات ہیں نا سردیوں میں بجلی نہیں آرہی تو گرمیوں میں کیا بنے گا پلیٹان لیلو سولر علیہ سستیانی اج کل اور موسم کے حوالے سے والا ہی موسم چینج ہو رہا ہے امان میں گرمی آرہی لیکن ابھی خبروں میں تو فل گرم خبریں ہیں کہ یہ امان میں بارشوں کی جو ہے وہ نوید ہے یعنی امید ہے نوید سنائی جاری ہے خوشی سنائی جاری بارشیں ہوں گی بس اللہ تعالیٰ الرحمت کی بارش اطاف فرمائے اور کیا ہے کہ اتھے ایک پوز لے کے جو نا تھامنیل بنا لیں سو بارشوں کا بجل مسکت میں کوئی سین نہیں ہے صرف کیا ہے کہ بادر شاہد اللہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں ہوا جو ہے وہ بلکل نہیں چل رہی کبھی کبھار چلتی ہلکی پھلکی لیکن آپ ذہن بنا لیں کہ گرمی آگئی ہے اس دفعہ گرمی تھوڑی ہے دوانس ہی آگئی ہے یہاں اگر بارشیں ہوتی ہیں اور چڑیاں لگ دیاں نے تو بابا جی فیر جڑا نا تھنڈ فروری نکال جائے گی اور مارش آپ کو پتہ گیا کہ مارش تو افیشل گرمی جو نا سمر سٹارٹ ہو جاتا ہے استاد نے نشانہ ماریا ڈسٹ بینچ کوڑے آڑے شاپرتا نہیں گیا وائر گر گیا سو یہ چٹ چٹ تھی بھائی موسم اور ریال کے مطلق اپنا خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اور ہمارا خیار رکھنے کے لئے لائک شیئر سبسکرائب فولو کمنٹ کرتے رہیے بزاک اللہ اللہ حافظ